السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ انوکھا اور عجیب دکھانے جا رہا ہوں شاہد آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو آپ سے گزارے شاہد ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات سمجھ آسکے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور کمیٹ میں بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ہاں جنہاں 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 ہاں جی اب تو سائنس بھی ویڈیانک بھی میڈیکل سائنس بھی ریسرچ کر رہا ہے گائے کے موتر کے فائدے کینسر کی بیماری اس دھرتی پہ نہیں ہے تھرپی دے دے کے ڈاکٹر مار اور ڈالتے ہیں تو کینسر کی بیماری کا یدی کوئی علاج ہے تو کیول ہلدی دو چمت صویرے ایک چمت صویرے ہلدی کھاؤ ایک چمت صام کو کچھی ہلدی کھا کے پانی پیو اور دن میں چار بار گو موتر گرہن کیجئے تو کینسر جیسی بیماری کو بھی گو موتر ٹھیک کرتا ہے اب تو بڑے بڑے سائنس گو موتر پر ریسرچ کر رہے ہیں اب تو گائے کا موتر بہت اچھے داموں میں بک رہا ہے بڑی بڑی طاقتیں دیار ہو رہی ہیں بڑی بڑی میڈیکل کے جو لوگ ہیں میڈیکل سائنس کے وہ سب گو موتر پر ریسرچ کر رہے ہیں گہری گہری پراکرتک سینٹائزر بھی ہے گو موتر سارے ویکٹیریاؤں کو مارنے کی طاقت گو موتر میں ہے پرتیق شروع سے بھائی یہ بتاؤ ہمارے پورانے جمانے میں آج تو پہنچا لگانے کے سمیں ہماری ماتائیں وہ فینائل اتیادی ڈالتی ہیں ہے نا وہ جہر ہوتا ایک پرکار کا لیکن پورانے جمانے میں ہمارے یہاں گوبر سے ہی تو گھر لیپا جاتا تھا تو گوبر اور گو موتر ہوتا تھا اسی میں گائے موتر کرتی تھی وہی گوبر ہوتا تھا اس کو ملا کے لوگ لیپتے تھے تو وہاں بھی تیک پرکار کا انٹیوائٹک تھا کہ سارے ویکٹیریاؤں کو مار کر کے ایک سوکھتہ آتی تھی اور ایک سوگندھ ایک سوگندھ نکلتی تھی ہے نا اس گائے کے موتر سے اور گائے کے سنسار کے ہر بھیکتی کے چاہے پشو ہو یا بھیکتی اس کے موتر سے درگندھ نکلتی ہے پر ایک گائے کا موتر ہے جس کے موتر سے بھی ایک خوشبو نکلتی ہے گائے کے گوبر میں بھی خوشبو ہوتی ہے کسی کا بلٹ پیسر ہائی ہو کسی کا لو ہو تو گائے کے وہ یہاں پر جو ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ فیرنے سے بلٹ پیسر کنٹرول ہوتا ہے آشر آپ مانیں گے امریکہ جیسے دیسوں میں گائے کو ہاتھ فیرنے کے ڈہائیزو روپے لگتے ہیں گائے آکسیجن لیتی ہے اور آکسیجن ہی چھوڑتی ہے جسی کو سانس کی بیماری ہے تو گوشالہ میں جائے تو وہاں پر ریلیپ ملتا ہے کسی کو مچھر دانی لگا کے گوشالہ میں سولا دیا جائے تو پندر دن کے اندر ٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی بینہ دبائیوں کے کیبل وہاں کی سمیل سے وہاں کی خوشبو سے یہ میں نہیں بولتا سائنس کے سٹیک رمان ہے گائے کے اس پر ایسے ہاتھ گھمائیں گے تو اپنے کو سکھ انباؤ ہوگا انہیں بھی سکھ لگے گا لیکن جب ایسے ہاتھ گھماتے انہیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ سہن کرتی ہیں پر جیسے ہم ان کے اوپر ایسے ہاتھ گھماتے ہیں اُلٹے کرم میں ہاتھ گھماتے ہیں تو ہمارا بی پی ٹھیک ہوتا ہے یہ امریت ہے یہ سائنٹیفک ہے میں کینسر کی پیشنٹ میں نے گاؤ موتر سے اور پنچگوی سے بنی اوشدیوں سے اپنے کو ٹھیک ہی اپنا کینسر ٹھیک ہیا ہے آپ کہنے کی گاؤ موتر کھانے سے آپ کا کینسر چلا لیے ہاں گاؤ موتر اور پنچگوی سے بنی اوشدی ہے پنچگوی کا عیرت ہے گاؤ گھو گھرت گھو دوب اور گھو موتر گوبر گو دہی اور دہی ایسے پانچ چیزوں کو ملا کر کے ہم گو پنچگوی بناتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا گیا تھا کہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اونٹ کا پشاپ پینے اگر انہیں کسی بیماری کا آرزہ ہو جائے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اونٹ کا پشاپ پینے کو کہہ سکتے ہیں تو ہم بطور مسلمان ہندووں کے گائے کا پشاپ پینے پر احتراز کیوں کرتے ہیں یہ سوال ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے رکھا گیا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کا مدلل اور تفصیلی جواب دیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا کیا گیا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں محمد عزیر فرم برمنگہم یوکی دیدھا پروفیٹ پیس پی اپنیم اور دو مسلمان تو درنک کامل زیوری ایسی ویڈو مسلمان ابجیکٹ تو دو ہندوز ویڈے درنک کاؤ زیوری ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کا تفصیلی جواب پیش کیا تھا اور مکمل وضاحت کے ساتھ لیکن یہاں پر ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہندو اگر گائے کا پشاپ پیئے تو غلط اور مسلمان اونٹ کا پشاپ پیئے تو صحیح کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کو دہرائیا اور کہا کہ یہ بات بہت اہم ہے اور اس کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے اور یہ بات انسان کی عقل میں بھی آتی ہے کہ اگر گائے کا پشاپ پینا غلط ہے تو اونٹ کا پشاپ پینا ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جی ہاں ہندو گائے کا پشاپ پیتے ہیں اور مسلمانوں کو ہندووں سے اس بات کی وجہ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ گائے کا پشاپ کیوں پیتے ہیں دیگر وجوہات کی بنیاد پر ہندووں سے نفرت کی جا سکتی ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کیونکہ ابن سینہ جو ایک معروف مسلمان سائنسدان تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ گائے کا پشاپ اور اونٹ کا پشاپ یہ دونوں ناپاک نہیں ہوتے ہیں دکٹر زاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ دین اسلام کے فقہ اور علماء کے علم کی روشنی میں ان کی جانب سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کا ہر وہ جانور اور پرندہ جسے کھانا حلال ہے اس کا پشاب یا پھر اس کے جسم سے خارج ہونے والی کوئی بھی غلازت ناپاک نہیں ہے جیسا کہ اگر کسی پرندہ کوئی پرندہ اڑتے ہوئے انسانی جسم کے اوپر غلازت کر دیتا ہے یا کندے پر کر دیتا ہے تو اسے جھاڑ کر ساف کر لی جاتا ہے اور اس سے آپ کے کپڑے یا آپ ناپاک نہیں ہوتے ہیں لہذا علماء کرام کے بیانات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ گائے کا پشاب نجس نہیں ہے اور وہ پاک ہوتا ہے لہذا گائے کا پشاب ناپاک تو نہیں ہے مگر یہ جو ہندیوں کے جانب سے مختلف عقائد نکالے گئے ہیں کہ وہ بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے یا اس سے برکت ہوتی ہے اس سب پر بات ہو سکتی ہے اور یہ سب کچھ صداقت پر مبنی نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ گائے کے پشاب کے صحت کے لیے یا انسانوں کے لیے کوئی فائدہ ہے یا نہیں اس کے لیے انہوں نے خود بھی تحقیق کی ہے اور انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹ کو چیک کیا ہے کوئی بھی سائنٹیفک ویب سائٹ ایسا نہیں کہتی ہے کہ گائے کے پشاب سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے البتہ کچھ ہندو ویب سائٹ ایسی ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ گائے کے پشاب سے علاج کیا جا سکتا ہے جبکہ دوسری جانب مسلمان ہیں جو کہ اونٹ کا پشاب ایک حدیث کی روشنی میں پیتے ہیں بطور عدویات اور ان کے لیے بہت سی سائنٹیفک ریسرچ موجود ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان یا کوئی بھی انسان اگر اونٹ کا پشاب پیتا ہے تو جلد کی بیماریاں کینسر، ہیپیٹائٹس اور دیگر امراض سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ بات سائنسی لحاظ سے ثابت ہوتی ہے جبکہ ہندووں کا یہ دعویٰ کہ گائے کے پشاب سے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کی کوئی سائنسی دلیل موجود نہیں ہے لوکٹر زاکنائک نے کہا کہ اونٹ کا پشاب عرب کے لوگ آج بھی پیتے ہیں اور صدیوں پہلے سے عرب کے لوگ اونٹ کا پشاب پیتے آ رہے ہیں ہندو تہذیب میں ماضی میں گائے کا پشاب پینے کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے گو کہ ہندو ایسا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں ڈاکٹر زاکنائک نے یہ بھی کہا کہ بہت سے ہندو ماضی کے حوالے سے بہت سے دعویٰ اپنے مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کی ایک مثال بھی انہوں نے پیش کی اور ڈاکٹر زاکنائک نے بتایا کہ الیکشن مہم کے دوران بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہندو مذہب میں بہت پرانی کئی صدیوں پہلے کاسمیٹک سرجری اور دیگر سرجریز کا رجحان رہا ہے اور ہندو مذہب نے انسانوں کو مختلف میڈیکل سرجریز کی ٹیکنیک سکھائی ہیں اور اس کی وضاحت جو نرندر موڈی کی جانب سے دی گئی تھی وہ یہ تھی گنیش کی مثال دی جاتی ہے نرندر موڈی نے کہا کہ گنیش کو دیکھا جائے دوستو یہ آپ کو بتا دیں کہ گنیش سے مراد ہندووں کے لیے وہ بت ہے جس کی وہ پوجہ کرتے ہیں جس کا سر تو ہاتھی کا ہے مگر دھڑ انسان جیسا ہے اور نرندر موڈی نے یہ بھی کہا تھا کہ دراصل یہ ایک انسان تھا جس کی گردن کو ہٹا کر وہاں پر ہاتھی کا سر جوڑا گیا تھا اسی لئے وہ اس کو بھگوان مانتے ہیں نرندر موڈی کا یہ ماننا ہے کہ ہندو مذہب میں بہت صدیوں پہلے سے ہی کاسمیٹک اور دیگر سرجریز ہو رہی تھی یہی وجہ تھی کہ گنیش کو بنایا گیا تھا جس کا سر ہاتھی کا اور دھڑ انسان کا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے ہستے ہوئے کہا کہ آج کے دور کی دوہزار بیس اکیس کی سائنس بھی اتنی جدید نہیں ہو پائی ہے کہ انسان کا جسم انسان کا ہو اور اوپر سر ہاتھی کا لگا دیا جائے اور وہ زندہ نظر آئے مگر نرندر موڈی کو اپنے مذہب میں نہ جانے کیا کیا کچھ نظر آتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے ہستے ہوئے کہا کہ نرندر موڈی کا یہ بیان سن کر کسی کو بھی ہسی آسکتی اور کوئی بھی صاحب اقل آدمی اس دور کا اس بات پر یقین نہیں کرے گا ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ انداز بہت خوبصورت لگا ہے دوستو ہا یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اسے یہ کہنا کہ کاسمیٹک سرجری تھی اور یہ سب کچھ ہندو مذہب میں پہلے سے ہو رہا تھا یہ قابل برداشت نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اللہ کی جانب سے کیا گیا موجزہ تھا تو میں یقین کر لوں گا کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کی موجزات کا ذکر ہے اور وہ ایسے ہیں جو کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے لیکن اسے یہ کہہ دینا کہ یہ ماضی میں ہمارے مذہب نے سکایا تھا اور کاسمیٹک سرجری تھی یا پھر آج کی جدید سائنس سے انہیں جوڑنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے اور اس پر یقین نہیں آتا ڈاکٹر زاکر نائک نے مثال بھی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو دو حصے میں تقسیم کیا قرآن کہتا ہے بائبل کہتی ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اللہ کا موجزہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ سائنس میں اب دوبارہ سے بھی ہو سکتا ہے کاسمیٹک سرجری تو آج کے دور میں ہو رہی ہے آج کے دور میں کوئی بھی انسان دریا کو دو حصے میں تقسیم نہیں کر سکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اس طرح کے بیانات سیاستدانوں کی جانب سے جان بوجھ کر اپنے ووٹرز کو اور سادہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے دی جاتے ہیں اور سادہ لوگ ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں مگر یہ سب کچھ محض ایک لطیفہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک غیر مسلموں کا مسلمانوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ خود تو اونٹ کا پشاپ پیتے ہیں اور ہندووں کو گائے کا پشاپ پینے پر برا بھلا کہتے ہیں اس کی یہ بڑی واضح سی دلیل موجود ہے کہ اونٹ کا پشاپ پینے کے سائنسی فوائد ہیں میڈیکلی اس سے فائدے ثابت ہو چکے ہیں بہت سے سائنسدان اور سائنٹیفک جنرلز آج بھی مختلف ویب سائٹ پر ایسا مواد موجود ہے جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اونٹ کے ذریعے جلد کے امراض کینسر ہیپیٹائٹس بالوں کے مسائل اور دیگر مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اور یہ سب کچھ اونٹ کے پشاپ سے ممکن ہے مگر کوئی بھی سائنسدان آج تک یہ بات اس لحاظ سے ثابت نہیں کر پایا ہے کہ گائے کا پشاپ پینے سے بھی انسانوں کو کوئی فائدہ ہوگا البتہ مسلمانوں کے لیے کسی مجبوری کے عالم میں یا پھر کسی بھی بیماری سے نمٹنے کے لیے گائے کا پشاپ پینا پڑ جائے تو پیا جا سکتا ہے یہ ناپاک نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ دین اسلام اور احادیث اور فقہہ کے بیانات کی روشنی میں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہی جا سکتی ہے کہ وہ تمام جانور جنہیں ہم کھا سکتے ہیں جو کھانے کے لیے حلال ہیں ان کا پشاپ یا پھر جسم سے خارج ہونے والے دیگر مواد بحالت مجبوری یا پھر کسی بیماری سے نمٹنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اونٹ کے پشاپ کے حوالے سے تو ایک واضح حدیث موجود ہے موسیقی اسے میں حدیث ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ صحیح بخاری وولیم نمبر 7 حدیث نمبر 5686 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں مدینہ کی آب و ہوا سوٹ نہ کرے یعنی انہیں موافق نہ آئے وہ ان کے مویشوں کے ساتھ رہیں یعنی کہ ان کے اونٹوں کا پشاب اور دودھ بطور دوائی استعمال کریں دوستو آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہیں دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا اس مسئلے کے متعلق ان کا اپنا تفرد ہے اپنا ایک ذاتی ان کی رائے ہے بحیثیت مذہبی سکالر ہونے کے دیکھیں یہاں پر ایک بات سمجھنے کی قابل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں بھی ایک قبیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور انہوں نے آخر اپنے بیماری کے بارے میں بتایا جیسا کہ ڈاکٹر زاکر صاحب یہ حدیث آخر میں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہم بیمار ہو چکے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ارشاد فرمائے کہ آپ لوگ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پشاب ملا کر استعمال کرو تمہاری بیماری کا علاج اس میں موجود ہے تو دیکھیں یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے خاص تھی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تھے اور جن کو آپ نے جس قبیلے کے لوگوں کو حکم دیا تھا یہ انہی کے لیے خاص تھی اگر کوئی آج کے زمانے میں اس کا استعمال کرتا ہے اور اونٹ کے پشاب کو پاک سمجھتا ہے تو میرے خیال سے یہ ان کی ذاتی رائے ہے یہ قرآن و حدیث سے ملتی جلتی نہیں ہے اور اس پر قیاس کرتے ہوئے جیسا کہ ڈاکٹر زاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی گائے کا پشاب بھی پاک ہے ناپاک نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام اور ناپاک کر دیا قرار دے دیا تو اس کو ہم حلال کیسے سمجھ سکتے ہیں یا اس کو پاک کیسے سمجھ سکتے ہیں کسی صحیح روایت میں کسی حدیث پاک میں نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے پشاب کو پاک قرار دیا ہو جن جانوروں کے گوشت کو کھایا جاتا ہے تو لہٰذا یہ ڈاکٹرز آپ کی ذاتی کے رائے ہے ایک تفرد ہے جو ناقابل عمل ہے لہٰذا ایسے مسئلے کے لیے خصوصا فقی مسائل جتنے بھی ہیں ان میں علماء اور مفتیان کی طرف رجوع کیا جائے جو آپ کو قرار دیس کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے